بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک بواد رات کو پاکستان ورسز انڈیا جس میں پاکستان میچ جیت گیا ویسے تو میچ نہیں دیکھتی اتنے شوک سے میچ نہیں دیکھتی لیکن جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو پھر تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں ہم مست ہے پھر تو ہم پوری فیملی بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں میچ کو تو آج تو خیر بھی میں ویسے بھی اپنے بائی کے گھر آئی تھی بائی کے بچے بہت ایکسائیٹیز ہو رہے تھے آج میچ لگنا ہے چھے بجے میچ میں کہا بچے مجھے پتہ ہے میچ لگنا ہے تو پھر کرتے کرتے چھے ہی نہیں بجھ رہے تھے جب چھے بجے ہیں تو میچ میچ سٹارٹ ہو گیا اور جو تھا نا ٹاوس پاکستان نے جیت لیا اور پاکستانی انڈیا کو پہلے آفر کر دی بیٹنگ کی تو بہت خوش ہوئے بچے بچے تو ڈسارٹ ہو گئے پوپو انہوں نے کیوں پہلے کیا میں نے کہا نہیں بچے کوئی بات نہیں ہیں انہوں نے پہلے بیٹنگ دیا وہ جب سکور بنا لیں گے نا پھر پاکستان کو بہت زیادہ جوش آئے گا پاکستان اس سے زیادہ سکور بنائے گا اور انشاءاللہ جیت جائے گا تو وہی ہوا تو پاکستان میں شروع شروع میں پاکستان انڈیا نے بہت اچھی بیٹنگ بھی کی اور پاکستان نے فیلڈنگ بہت اچھی کی انہوں نے بہت تیزی سکور بنائے تو ایک سو اکاسی سکور انڈیا کی جو ان کی آور ختم ہو گئے اور پاکستان کا میس شروع ہو گئے جب پاکستان کا میس شروع ہوا پاکستان کی جو بیٹنگ شروع ہوئی تو بہت سلو تھی شروع میں بیٹنگ ڈڈڈر کے کھیر رہے تھے لیکن پھر جو عوام نے جوش دلایا بچوں کا جوش بچوں کی دعائیں میرے بیتیجے پھر اتنی دعائیں مانگے تھے پاکستان تیزی سے کھیلے پاکستان میں بچے شکر اپنا فکر نہ کرو یہ پاکستان ہی کھو میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک نا تو آخری دم تک کھیلیں گے تو اللہ کا کرنا وہی ہوا پاکستان کی بیٹنگ بہت زیادہ اچھی ہو گئی اور پاکستان کا مرال اوپر جانا شروع ہو گیا تو اتنے میں جب ایچ کا مزا آنے لگا نا این ٹائم پہ ہماری چلی گئی لائٹ ہی آگئی بچوں کے تو بچوں جو ہیں بچے تو ایسے بچے بولنے لگے بچے لائٹ چلی گیا بچے تو بہت بسہار ہوئے تو ہم نے پاکستان کی باری دیکھنے میں نے کہا بچوں کوئی فکر کی بات نہیں ہے اپنی نا آنٹی کو فون لگاؤ اپنی نا پوپو کو فون لگاؤ نا تو چھوٹی پوپو ہم نے کرنا یہ ہوا کہ ہماری جو چھوٹی فون بھی ہم نے چارج نہیں ہوئے تکنی تو صبح کی لائٹ چھوٹی پوپو کو اپنے کو فون لگایا چھوٹی پوپو نے موبائل پہ فون دکھایا میچ دکھایا تو میں نے کہا چھوٹی پوپو کو نا جو موبائل ٹی وی کے پاس لے کے جاؤ زوم کر کے ہمیں ٹی وی پہ میچ دکھاؤ تو چھوٹی پوپو نے ٹی وی پہ میچ دکھایا تو اینڈ پہ جب دو بلے رہ گی نا تو دو سکوروں کی ضرورتی تو اس وقت ہماری چارجنگ ختم ہو گئی اور بچے تو بہت کوئی یہ کیا ہو گیا کوئی یہ کیا ہو گیا میں کہا بچے کچھ نہیں پاکستان جیتے گا تو بچے چھت پہ چلے گئے تو ساری طرف ہو گا عالم تھا ساری دنیا چوب تھی اس ٹیم نا میچ تو تھا وہ ہوتاف تھا تو اس وقت بہت خموشی میں کہا بچوں ابھی آواز آجے گی پاکستان جیتے گا تو اچانک پاکستان جیت گیا پاکستان زندہ بات تو بچے خوش ہو گئے تو میں نے کہا تھا نا دیکھو بچوں پاکستان میچ جیت جائے گا تو واقعی پاکستان میچ جیت گیا ناشتہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے بنائے ہیں ہم نے پوری پراتھے بنائے ہیں ساتھ بنائے ہیں انڈے فرائی کیے ہیں ساتھ ہے رات کا حلیم اور ساتھ بنائے ہیں آملیٹ تو اب ہم سب مل جل کے کریں گے ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد بچے جائیں گے سکول اور ہم کریں گے گھر کے کام اور بچے بہت خوش خوش سکول گئے ہیں کہہ رہتے ہیں پوپو ہم نے سکول میں جا کے ساری جو میچ کی سب دوستوں کو بتائیں گے اور آتو نا دستی نے فون کی اپنے دوست کو نا کہ میچ پاکستان نے کہتا میرا تو دیکھا ہی نہیں میچ کہتا لو جی وہ میچ ہی نہیں دیکھ رہا میرا دوست اب میں اسے سا کے ساری سٹوری سناؤں گا تو تو بس اب آپ کر لیا ہم نے ناشتہ تو اب ہم کریں گے باقی گھر کے کام تو آج کا بلاک امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور پسند آیا تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے کا لازم اظہار کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور پاکستان کے لائے لئے خوب خوب دعائیں کیجئے گا پاکستان کو اللہ تعالی ہر محاصل پر کام یہ بھی عطاف میں جو ہمارے ملے میں صلاح کی جو مسئیبت آئی ہے اس سے بھی ہمیں شٹکارہ عطاف میں تمام بے گھروں اللہ تعالی گھر عطاف رمائے اور سب اپنے گھروں میں سکون سے عزت سے اپنے گھروں میں رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ